السلام علیکم میرا نام ہے شویٹا السلام علیکم میرا نام ہے اندر عراف صدقہ صورت ہے ہمارے چینل میں سبھی ہم ویڈیو کرنا رہے ہیں مفتی تاریخ مسعود کا ہے ویڈیو کا نام ہے امام حدیٰ اور حضرت عیسیٰ آنے والے ہیں آئیے دیکھتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے ناصر ہوں گے اب پتہ نہیں کتنی اوپر سے زمین پہ آئیں گے یہ اسباب کے خلاف ہے نا یہ بات انسان کے لئے تو ممکن نہیں ہے جب آپ زمین کے خال سے باہر جاتے ہیں اکسیجن ہی ختم ہو جاتی ہے زندہ رہنا ممکن نہیں ہے لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی قدر سے زندہ رکھا ہوا ہے جب قرب قیابت میں دوشت میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو حدیث میں آتا ہے کہ امام مہدی شام میں نماز کے لئے کھڑے بے ہوں گے اثر کی نماز کے لئے مسلحے مینار ہے اس پہ کون نازل ہوگا حدرت عیسیٰ علیہ السلام تو یہ مینار سے پھر سڑیاں لگائی جائیں گی حدرت عیسیٰ کے ادھر میں کے لئے کمال کے بات ہے اللہ وہاں سے یہاں تک آگئے تھوڑا سا تو رہ گیا فاصلہ تھوڑا یار تم لوگ کس ملین میں آ رہے ہیں اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ادھر سے ادھر تک آگئے تو تھوڑا سا تو رہ گیا ہے نا اب یہاں سڑیاں کیوں لگائی جا رہی ہیں بھائی دنیا کیا ہے دارالاسباب ادھر سڑیوں سے جانا ممکن نہیں تھا وہ اللہ اپنی قدرت سے ہی لے گئے یہ دنیا دارالاسباب ہے یہاں پہ کیا لگیں گی سڑیاں وہاں سے ادھرے کے اتنے بڑے بڑے بال ہوں گے جن سے پانی بہ رہا ہوگا کیونکہ حدرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب سوری پہ رڑکایا جا رہا تھا اس وقت آپ نے غسل کیا تھا تو اللہ نے ان کی شکل کا کوئی آدمی کر دیا اور عیسیٰ ابن مریم کو آسکانوں پر اسی حال میں اٹھا لی اور قرب خیامت میں جب نازل ہوں گے تو عصابت انتہوزو مع عصابی مریم نبی نے فرمایا میری اس امت کے لیے جنت کی زمانت ہے جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ مل کے جہاد کرے حضرت عیسیٰ نے آتا ہی کیا کرنا ہے جہاد کرنا ہے تو اور پھر ایسا جہاد ہوگا عمل اسلام و عمل صحیح یا تو اسلام ہے یا تلوار ہے بیچ کا کوئی راستہ نہیں اور تخاتلون الیہود سب سے پہلے لڑائی کس سے ہوگی یہود سے ان سے عصاب بن مریم کی کیونکہ یہود نے آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی تو اللہ تعالی عصاب بن مریم ہی کے ذریعے ان سے انتہتام لیں پھر اب ایسا نوکر وہ امام مہدی آ جائے آج کل مارکیٹ میں امام مہدی کے نام پہ منجن ہر تھوڑے دن میں کوئی مہدی میرے والد صاحب ان واقعہ بتایا کرتے تھے ہیں ہماری محلے کی مسئل میں نے کہا کہ بہت نیک کا عبادت کرتے کرتے ہیں اس کو بھوڑی 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 امپر سے بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں دماغ خوش کو جاتا ہے خوراک ہوتی نہیں ہے حسیب ازا کی بل بات ہی نہیں ہوتی تو اوپر سے شیٹنگ کیا ہو جاتی ہے آؤٹ دوسرے شیٹنگ آؤٹ ہو گئی برا نہیں تھا وہ میرے والد صاحب کے پاس آیا میرے والد صاحب کو لوگ حافظ صاحب کہتے تھے حافظ صاحب ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں آپ جردہ نیک آدمی لگ رہے صرف آپ سے درومت کسی اور سنیں والد صاحب نے کہا کہتے ہیں مجھے نہ کچھ الہامات ہو رہے کہ امام مہدی میں ہی والد صاحب ہمیں یہ واقعہ سنا رہے تھے کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ بس مجھے بتا دیا میرے علاوہ کسی کو قطن نہیں بتا پرنا حالات کم ہے ذمہ دار کوئی بھی پیل دے گا بس یہ بتا دیا نا بس ہی ہم دوہر کلاب سے باتے اور اللہ کو بتائے کسی تیسرے کو بتائے بلکل کی ضرورت نہیں پر والد صاحب نے اس کو بولا بھائی تو تھوڑا سا بزائف کم کرتے تھوڑا سا نورمل ہے لائف میں آجائیں انسان کا بچہ بن جا بہت بہت سے امام مہدی اس چکر میں بنے ہیں ہوتے نہیں ہیں سو جب امام مہدی میں آنا ہوگا تو سب سے پہلی بات یہ کہ وہ مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے ان کو لوگ کہیں گے کہ آپ مہدی ہیں ان میں علامتیں دیکھیں علماء ان سے خود کہیں گے سارے پیچھے پڑ جائیں گے کہ آپ مہدی ہو سمجھتے ہو کی نہیں سمجھتے ہو جو خود سے مہدی ہونے کا دعویٰ کرے وہ تو مہدی ہو ہی نہیں سکتا اور جب امام مہدی ہوں گے تو عیسیٰ بنے مریم نازل ہوں گے جس کے دور میں عیسیٰ نازل نہیں ہو رہے اس کا مطلب وہ مہدی ہے ہی نہیں تو حدیث میں آتا ہے حضرت مہدی مسلے پہ کھڑے ہوں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو حضرت مہدی ان کو مسلے پہ آگے کریں گے کہ آپ نماز پڑھائیں لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس کی حوالے کریں گے مسلے کہ یہ نماز آپ ہی پڑھائیں گے کیوں مجھے اللہ نے نماز پڑھانے کے لیے نہیں مجھے کس کے لیے بھیجائے جیاد کرنے کے لیے بھیجائے میں نہیں ہے ویسے بھی اگر پتہ چلے کہاں ہیں تو وہ دریافت ہو جائیں گے اور قرآن کہتے ہیں قرب قیامت سے پہلے وہ دریافت وہ لوگ نہیں ہو سکتے اللہ نے چھپا دیا ہوں چھپا دیا ہے تو چھپایا ہے اس لیے کہ پہلے نہ پتہ چلے کے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ چائنیز ہیں کوئی بھروسہ نہیں ہے لگتا ہے کہ شاید ہو کیونکہ وہ جو ذلکرمیت نے دیوار بنائی ہی نا سیسا پلائے لیے اور پہاڑوں جو پیچھے دریافت دیا تھا اور پھر بڑی تعداد ہو گئی ان کی حدیث سے پتہ چلتا ہے لیکن مارل وہ یقینی بات نہیں تو یاجوج ماجوج بڑی طاقت ورقام ہوگی جس کو حضر رسول اللہ تعالی نے سورہ کحاف میں اس کا بھی تذکر آئے پہاڑوں کو بند کر کے ان کو دھکیل دیا چھپا دیا ان کو قرب قیامت میں وہ نکلیں گے اور پھر دنیا میں تباہی مچائیں گے اور پھر ان کو کون قتل کرے گا حدیث علیہ السلام تو وہ ابھی نہیں نکلیں گے جب نکلیں گے تو ان کا اپنی دریافت بھی نہیں ہو سکتے باقی وہ کچھ کہتے ہیں مریش میں کچھ کہتے ہیں کائیں ہمیں نہیں پتا کہیں بہر بظاہر تو لگتا زمین میں ہی ہے کیونکہ ذلقرنین جو گئے تھے مشرق اور مغرب شمال جنوب تو انہوں نے سفر کیا کچھ سی زمین میں کیا تھا سفر ہمیں بس اجمالی طور پر ان چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان کی ڈیٹیل ہمیں بتا ہی نہیں گئی ہے تو ہمیں ڈیٹیل میں جانے کی اجازت نہیں باقی کیا سارا یہاں ہوتی ہیں صحیح بھی ہو سکتی ہیں غلط بھی ہو سکتی ہیں اچھا تو میں ایرز کر رہا تھا کہ تیل سو نو سال کو سوئے وَنُقَلِّقُهُمْ ذَاقَ الْيَمِينِ وَذَاقَ الشِّمَانِ اللہ کا تحمل کو پلٹ دے اب جب تیل سو نو سال کے بعد اُٹھے ہیں تو پیٹ کمر سے چھکا ہو گئے بھوک لگر یہ ٹائم والی تو کیا کہتے ہیں کم لبس تم پہلے آپس میں کہنے لگے ہم کتنا سوئے ہیں ہم کتنا سوئے ہیں ایک نے کہا لبسنا یومن اوباد یو یا تو پورا دن سوئے ہیں کیونکہ سورج جب ہم سوئے تھے تو یہاں تھا اب یہاں ہیں لیکن جب یہاں ہیں تو اس کا مطلب پورا دن تو نہیں سوئے ہیں پورا چکر تو ہو جانا چاہیے تھا نا مثال کے طور پر وہ سوئے تھے مغرب کے وقت اور آنکھ کھڑ دی ہے اشراعب کے وقت اب کنگیوز ہو رہے ہیں کہ یار اگر ہم چھوڑا سوئے ہیں تو یہ تو ہمیں لگ رہا ہے بہت زیادہ سوئے ہیں چوبیس گھنٹے سے زیادہ تو سو نہیں سکتا کوئی تو کہنے لگے یا تو ہم پورا ایک دل سوئے ہیں یا شاید اس سے کم سوئے ہیں کم سونے پر یہ اعتراض ہو رہا ہے کہ دن تو بڑی اندھر طریقے سے پوری ہوئی ہے چار چھے گھنٹے میں ایسی ہوتی نہیں ہے اور اگر زیادہ سوئے ہیں تو سورج جب ہم سوئے تھے وہ یہاں تھا اب یہاں ہیں تو یہ تو چوبیس گھنٹے بھی پورے نہیں ہوئے کیونکہ ان کا کیا خیال ہے کہ یہ تین سو زبا پلٹ کے سورج جات چکا ہے جب کافی دیر ان کی بحث ہوئی تو کہنے لگے ربوکم اعلبو بکم اللہ ہی جانتا ہے بھائی کتنا سوئے ہیں اس بحث سے کوئی فائدہ نہیں ہے ابھی تو روٹی کی فکر کرو فَبْعَثُ أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ یہ سکہ رائج الوقت لے کے جاؤ اور روٹی لے کراؤ اب دیکھو یہاں بھی وہ اللہ پہ توقع کر سکتے تھے کہ ہم جا رہے ہیں پیسے لے جانے کی ضرورت ہم نے اللہ کے لیے قرمانی دی ہے کھلائے کا کون ہمیں اللہ نا 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 بھائی اللہ نے کہا ہے جتنے اسباب اتحار کر سکتے ہو کرو تمہیں اجنگی جگہ پہ جا رہے ہو تمہارے پاس سکے ہونا پیسے تو لے کے جاؤ عربوں میں جب زمانہ جاریت میں حج ہوتا تھا دور دور سے جو عرب طبیلے بید اللہ آتے تھے پیسے نہیں لے کے آتے تھے ساتھ میں کہتے تھے کہ ہم اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں تو کھلائے گا کون ہمیں اللہ ہم پیسے نہیں لے کے جائیں گے یہ تو توقع کے خلاف ہے اللہ کے مہمان وہ مثال ایسا دیتے تھے جیسے آپ اپنی نانی کے جا رہے ہو ہم پیسے لے کے جا رہے ہو تو نانی کو اصطا آئے گا نا بیٹا میں نے تیری دعوت کی ہے تو کھلاؤں گی کون میں کھلاؤں گی تجھے ہم پیسے لے کے نہیں جائیں گے اللہ پہ توقع کریں گے جب پیسے ختم ہوتے نا تو بھیب مانگ رہے تو بھائی تو اللہ انہاں پہ کچھ کھانا نہیں لے جب پیسے ختم ہوتے تو کیا کرتے یار کہیں سے جبارہ پھر چوریاں چوگاریاں شروع کر دیتے تو قرآن میں اللہ نے آیت میں ناصل کی وَتَزَوَّدُ جب حج کے لیے جاؤ تو ذاتِ راہ لے کے جاؤ پیسے لے کے جاؤ سب سے بہترین ذاتِ راہ تقوی ہے وہ توقع کہ تمہیں بھیکاری بنا دے گناہ گار کیونکہ بھیکاری پن یہ تقوی کے خلاف ہے تو پہلے تقوی کی فکر کرو کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے تو ان کو بتا دیا اللہ نے صحابہ کو کہ توقع کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں اسباب اختیار کا کرو حج پہ جا رہے ہو تو پیسے لے کے جاؤ سارا طبی فقاہ کہتے ہیں فقاہ نے دین کو خوب سمجھائے کہ حج صرف اس پہ فرض نہیں ہو جاتا کہ آنے جانے کا انتظام ہو جائے نہ 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 حج اس پہ فرض ہوگا آنے جانے کا انتظام بھی راستے میں کھانے کا انتظام بھی اور جتنے دن آپ گھر کی مارکیٹ سے شارٹ رہو گے پیوی بچوں کے کھانے کا بھی انتظام آپ کا حج کا آ گیا آپ نے کہا میرا ایک شہاز کا ٹکٹ بھی ہو گیا ہوتل کا قراجہ بھی ہو گیا کھانے پینے کا انتظام بھی ہو گیا نکل گئے چالے زن کے لیے بچے کہہ رہے ہیں آپ مارکیٹ سے کیا ہو گیا آپ پیشا آپ ہم کیا کھائیں آپے تو آپ کہہ رہا ہے بیٹا میرے لیے چونکہ آنے جانے کا پروپر انتظام ہو گیا تھا تو مجھ پہ حج فرض ہو گیا ہے کیونکہ اللہ نے کہا ہے جس میں استطاعت ہے حج فرض ہے دولی میں استطاعت ہج فرض ہے تو بچے کہیں گے ہمارا کیا قصور ہے اس لئے علماء نے بیان کیا کہ استطاعت میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ کا بھی اور جن کی آپ آپ کا فعلت کر رہے ہو جو آپ کی شرنگ ذمہ داری ہے ان کا بھی انتظام ہو سمجھتے ہو بھی نہیں سمجھتے ہو تو انہوں نے اپنے ساتھ سکھے لے کے گئے ہوئے تھے وہ سکھہ رائی جل وقت جب نکاح ہوتا ہے نا تو سکھہ رائی جل وقت میں نے سکھہ رائی جل وقت میں آپ کا نکاح فلا میں یہ لفظ نکال دیا ہے اتنے پیسوں میں کرایا ہے ہم نے کیونکہ رائی جل وقت ایسے وہاں سے جرسے سے بولتے ہو بھائی خربوزہ کی اتنے روپے کلو ہے تو مہرب میں بھی وہی ہے کہ پاکستان میں شادی ہو رہی ہے پاکستانی روپے میں ہی ہوگی اس میں الگ سے سکھہ رائی جل وقت بتانے کی ضرورت نہیں ہے لوگ کہہ رہے تو سکھہ رائی جل وقت کے مطابق تو وہاں سے بھی زبان پہ یہ آیا ہے تو انہوں نے کہا بھائی یہ سکھہ رائی جل وقت ہے اس کو لے کے جاؤ اور کھانے پینے کا انتظام کرو پھر کہنے لگے دیکھو کسی کو تمہارے بارے میں پتا نہ چلے ایسے بول پیٹ کے چھپڑ میں جانا اور روٹی لے کے چھپڑ میں اس سے بھی پتا چل رہا ہے کہ وہ اپنی حفاظت کا پورا انتظام کر رہے ہیں پھر اللہ کے توقع کر رہے ہیں خطہ بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں تاکہ اجنبی لوگوں سے ہماری حفاظت دو یہ بھی پورا انتظام اور اس کے بعد بھی ایک بندے کو بھیج رہے ہیں بھئی لپٹ کے جانا پتا نہ چلے پکڑے نہ جائیں ہم اور آگے انہوں نے کیا کہا دیکھنا پاکیزہ کھانا وہ حلال کھانا لینے آنا اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ چونکہ غیر مسلم ریاست تھی نا وہاں ان پر واجد تھا کہ کھانا خریدنے سے پہلے تحقید کر لیں کہ حرام ہے یا حلال اسلامی ملک میں اس تحتیق کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ حلال ہی ہوتا ہے یہاں آپ ہوتل میں بیٹھ کے پوچھیں یہ گدے کا گوشت ہے یا بگرے کا گوشت ہے وہ رکھ کے ایک تھپڑ لگائے گا کیوں بھائی غالب یہی ہے کہ جب سامنے والا انسان ہے اور مسلمان ہے تو گوشت بھی انشاءاللہ حلال ہی ہوگا سامنے والا گدہ نہیں ہے تو گوشت بھی گدے کا یہاں بھی گدے کی گوشت بکے ہیں بگر ان کیا ریشو کم ہے نا عمومت تو حلال ہی ہوتا ہے لیکن جب آپ غیر مسلم ریاست میں جاتے ہیں پھر جب بھی آپ کوئی چیز خریدیں گے تو آپ پر تحقیق کرنا واجب ہے بھائی یہ حلال ہے یعنی میں یورپ میں جہاں بھی ہوتل میں جاتا تھا پہلے پوچھتا تھا ابہ یہ مرگی حلال ہے کہ حرام ہے وہ کہتا تھا حلال ہے کیسے پتا جلال ہے ڈھپا تو سب نے لگایا ہے بہتا ہے حلال کا کہاں سے خریدی آپ نے وہ بتاتا تھا پھنا سے میں نے کہا آپ کو بتا ہے کہ وہ ہاستے زبا کرتے ہیں کہ ہمیں تو نہیں پتا کہنے کہ پھر ہم بھی نہیں کھائیں گے یہ غیر مسلم ریاست میں یہ تحقیق کیا ہے اتمنان ہو جائے کہ ہاں جی ہاتھ کا زبیہ ہے بسم اللہ اللہ اکبر کے پھر آپ کھا سکتے ہیں دروائے سے نہیں کھا سکتے آپ پھر آپ چلغوزے کھائیں کچھ بھی کھائیں گزارہ کریں آپ سمجھتے ہو تو ان لوگوں میں نے بھی کیا خالت ہی کتنے شدید بھوکے تھے نا ان کو تو چاہیے تھا بولتے یار تو جا جو ملے لے آپ اس اٹھا کے جو ملے ابھی حلال حرام کے چکر میں پڑھنے کی ضرور ہے نہیں بہت ہو گیا بھوک دے گیا ابھی ابھی بھی جا کے حلال حرام کی تحقیق کرے گا ابھی جو ملے اٹھا کے لے نہ 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 حلال لے کے آنا حرام سے اب جب وہ بندہ آیا نا سکھا رائی جل بخ لے گئے تو جب وہ اس نے سکھا دیا تو وہ دماندار نے بولا گیا یہ کون تھے زمانے کا سکھا لائیا بھائی تو یہ کرنسی تو کیا ہو گئی ہے تیر سو سال پہلے یہ نوٹ ختم ہو چکے ہیں اس پہ تو جس بادشاہ کی تصویر ہے وہ بھی بدپرست بادشاہ تھا اس کا تو خاتمہ ہو گیا ہے یہاں تو جہاد ہوا دوسری قوموں نے حملہ کیا بوری ریاست کیا ہو گئی ہے ختم اچھا وہ بھی دیکھ رہا تھا کہ یہ تو وہ شہر ہی نہیں لگ رہا میں کوئی گوگل میں غلط تو نہیں بتاتی ہے وہ بھی سوچ رہا ہے کہ میں کہاں ہوں یہ وہ جگہ ہی نہیں لگ رہی تو تیر سو نو سال میں تو سب کچھ چینج ہو جائے گا بہل آخر قرآن میں چونکہ اختصار ہے بہت شورٹ واقعہ سناتا ہے بہل آخر کیا ہوا کہ لوگوں نے اس سے پوچھا تم کون ہو اس نے پوچھا بھائی وہ کہاں نڈگا بہل آخر دین سو نو سال پہلے ون سپون اٹ آئیم ایک حکومت تھی پھر یہ ہوا پھر علامتیں دیکھی گئیں یہ پرانے سکھیں نکلیں تو لوگوں کو اچھا ان لوگوں کی ہسٹری بھی لوگوں کو پتا تھی کہ پرانے وقتوں میں چند نوجوانوں نے اللہ کے لیے قرمانی دی تھی اور اپنے علاقے سے ہجرت کر کے چلے گئے تھے ان کے نام یہ تھے ان کی علامتیں یہ تھی تو اس سے بھی لوگوں کو ہسٹری سے پتا چلے گیا بھئی یہ کون لوگ ہیں یہ وہی لوگ ہیں تو پھر بہرحال جب ہو گیا تو ان کی تو بڑی بابا ہو گئی یار یہ تو بڑے کرامتی گزر گئے ہیں یہ تو تین سو سال سے کہاں سو رہے تھے غار میں سو رہے تھے سب نے ان کو بلایا بھئی ان کا تو بڑا اکرام ہوا میں اب آگے میں اپنے اسٹائل میں بیان کر رہا ہوں قرآن میں نہیں لکھا جو ہوتا ہے بھئی دم کرتے ہیں ہمارے گنجے کے بال نہیں آرہے حضرت اس کے سر پر دم کرتے ہیں اس کی شادی نہیں ہوئی اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور یہ بچہ مولی صاحب میرا بچہ انسان کا بچہ بن جائے ہم نے جب پیدا کیا تھا اس وقت انسان تھا لیکن اب جو ریپورٹ ہے اس کے مطابق جو شکایتیں آ رہی ہوتی ہیں کوئی خونک لگاتے ہیں کوئی تعلیق میں نکالتے ہیں کوئی نصیحت کر دیں جو بھی ان کا اتنی عزت ہو گئی اتنی عزت ہو گئی پھر انہوں نے وہ سب آ گئے اور ان کی پڑی جو اللہ نے نا ان کی دعا ایسے قبول کی کہ بجائے ہجرت کرنے کے انہی کے وطن کو ان کے لیے سوٹے بلپن اور بالاخر ایک وقت کے بعد ان کی طبعی موت ہوئی تو اب لوگوں میں جھگڑا ہو گیا بھئی ان کی موت واقع ہو گئی ہے تو یہ چونکہ ایک بڑا تاریخی واقعہ ہوا ہے تاریخی واقعہ ہوا ہے نا اس واقعے کو محفوظ رکھیں حسنی تو ہر ایک چاہتا ہے نا محفوظ ہو اور وہ حسنی جس میں کوئی سبق ہو تو کسی نے کہا ہم قوبہ بنائیں گے کسی نے کہا ہم کیا بنائیں گے لیکن جو غالب لوگ تھے جن کو اللہ نے غلبہ دیا تھا انہوں نے کہا لَنَتَّخِلَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا ہم ان کے غار کہا جاتا ہے کہ اسی غار میں ان کو دفن کیا گیا جس غار میں انہوں نے زندگی ہم ان کے غار کے قریب ایک مسجد بنائیں گے تاکہ اس مسجد میں نماز بھی ہو عبادت بھی ہو عقیدہ توحید بھی زندہ رہے کیونکہ انہوں نے قرمانی توحید کے لیے دی تھی اور مسجد توحید کا سب سے بڑا ذریعہ ہے مسجد بتاتی ہے کہ صرف اللہ کو بکارا جائے گا تو انہوں نے پھر وہاں مسجد بنا دی تو اب بعض لوگ اس سے کہتے ہیں اس سے پتا چلتا ہے مزاروں پہ مسجدیں بنانا جائز ہیں نا 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 اس وقت ان کی قبر کے قریب مسجد بنائی گئی تھی توحید کو زندہ کرنے کے لیے اب قبروں پہ مسجد بنانے سے توحید کا بیڑا غرق ہوتا ہے اب شرق و عبدالپرستی پھیل دیئے اس سے اس لیے علماء کہتے ہیں اب قبرستانوں میں مسجدیں نئی بنائی جائیں گی ان کی نیت کچھ اور تھی آج ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جو اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے اللہ اس سے غافل نہیں ہوتا اللہ غیب سے اس کی مدد کرتا ہے شباب کیسے گیا بلتا ہے عیسہ آئیں گے کیسے آئیں گے پیر اس کا سیری لگے گی سیری لگے گی مہاشتنی آپ تو کیسے ایکسپلین کر میں بلتا ہے بہاشا پیڑی آج کے ٹائم کی بہاشا پر پیل دے گے ہمتے ہیں ہمتے ہیں میں یہ جسے میں تہتے ہیں بہت اچھا جہ 초� فرم ایم 치 mastی مұ aggiے ہیں گھر میں کہیں ہمیں امام کے باشا پر پیل دے گے جیسے وہ جاتا در کرتے ہیں جتے ہیں سبب نیتا سابقی پیلی مدی ہوشی جو ھائیں نیتے تین سو نو boast پر ہر چیز chancellor خوش لگا کچھ حلال ہے کہ مجھے کیسے بڑھا ہے تو وہ جو سب ڈیٹیلنگ بتائی ہے جو ڈیٹیلنگ بتائی ہے جو انہوں نے بولا یہ چیز مجھے نہیں پتا تھی حلال اور اے میں وہ ہی سوچ رہی تھی انہوں نے بول دیا کہ پہلے وہ بس ملہم سب کر کر کرنا پڑتا واہ اچھا لگا اچھا سی انہوں نے سمجھا انہوں نے اکتا کیسے جو میں پتا نہیں ہمیں مانگ پڑھیں گے جی 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 تو کچھ میں ہی بس آپ لوگ کو کمنٹ کرنا ہے اور ہمیں بتانا ہے تب تک کے لئے ہمارا ویڈیو دیکھتے رہی ہے لائک کرنا سبسکرائب شیئر کمنٹ تیسا پہ لائک کرنا آپ لوگ